اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی ڈرنک شیئر کروں روح افزا کولر تو میں یہ اپنی ڈرنک بناتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے افتار میں ای تھوڑ کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے یہ بہت ہی اچھی ریفریشنگ ڈرنک ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم سب کے گھری جامشیری ہم سب کی ایمینٹی اچھی ہو تو ہیلتھی بنانے کے لیے میں آپ کو ریسی بھی بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی ہے سو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹرائے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ نے ڈیلینی ہے منٹ لیپس ٹھیک ہے اور جنجر جنجر ڈیجیشن کے لیے بہت اچھی ہے تو اس کو اپنے کانوں میں سب میں آ ہم لوگ ایسے یوز کرتے ہیں تو کیوں نہ ابھی بھی اس کو ڈرنک میں بھی یوز کریں پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے تو ڈیجیشن بھی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے 3 لیمنز لے لی ہیں بلکل چھوٹوں سے تھے تو میں نے اس میں سلائس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دو بڑے ہیں اور دو چھوٹے لیمن لے لی ہیں ان کا ہم جوس نکالیں گے ٹھیک ہے ان کا جوس میں سکویز کرتی ہوں ان دو گلاسز میں ٹھیک ہے تو پھر حاضر ہوتی ہوں اچھا جی فرس ٹپ ہم نے کر لیا اپنے لیمن سکویز کر لیا دونوں گلاسز میں ایکوالی ٹھیک ہے اور سیکنڈ سٹپ اب میں کرنے والی ہوں اس کو میں تھوڑا سا کٹ کر اس میں میں کرنے والی ہوں اس کو کوٹنے والی ہوں ٹھیک ہے لیمن بھی سارے میں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور اپنے منٹ لیوز بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح کوٹوں گی اور اس کا ایک پیس ٹائپ بن جائے گا پیشٹ کریں ڈیٹاکس واتر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ڈیٹاکس واتر کے لیے بھی اندر پیشٹ کریں دیکھا چلی کھر نوڑا ہے مجھے کے لیے پیشٹ کریں پیشٹ کریں ڈیٹاکس واتر لوگ اپنے حساب سے لے لی بھی تھوڑا سا بلاک پیپر میں آگا رہا ہوں بہت ہی ریفریشنگ ہے پورے دن کی تھکاور بلکل دور ہو جاتی ہے پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے ڈائیجیشن اچھی ہوتی ہے اس کو ضرور بنائیں بہت ایزی ہے روح عفضہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے رمضان مدھ کے دنوں میں اچھا اب میں یہ اپنا پیسٹ ڈالنے لگی ہوں گلاسز میں آپ لوگ جگ میں بنا کر رکھ دیں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں ورنہ میں اس کو جگ میں ہی دوبارہ ڈال کر رکھ دوں گی فریزر میں اور فریج میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور افتاری میں ہم اس کو یوز کریں افتار پارٹیز ہیں تو یہ بہت اچھی ڈرنک لگتی ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑی سی اسی کے اندر اپنی آئس تھوڑی سی میں کرش کروں گی ٹھیک ہے اور میں اپنی آئس ایڈ کروں گی اس کے اندر کرش کر کر ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی اس کا ٹیسٹ بھی کرش کر کر اچھا لگتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی میں اپنی آئس اس کے اندر کرش کرتی ہوں پھر حاضر ہوتی ہوں اچھے جی ہماری آئس بھی کرش ہو گئی میں نے ذرا موٹی موٹی سی کرش کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی جگ میں اس کو رکھنا ہے سیو کر کر افتار کے لیے آپ لوگ اس کو فریش بھی ڈال سکتے ہیں اسی ٹائم بعد میں تاکہ یہ اور ٹھنڈا ہو کر اچھا لگے ٹھیک ہے جی اب میرے پاس روحفزہ نہیں تھا تو میں جامشری ڈال رہی ہوں آپ کے پاس روحفزہ ہے تو بہت بیسٹ ہے وہ ڈال لیں یا جامشری ڈال لیں ٹھیک ہے جی بس ہم اوپر سے واتر آئیڈ کریں گے اس کے اندر بہت ہی ریفریشنگ ہے اور ڈائیڈیشن بہت اچھی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بس ہم میکس کریں گے اور ہماری ڈرنک ریڈی ہے یہ بہت ہی ریفریشنگ ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ایک اور ٹپ میں دیتی جاؤں کہ آپ اس کو جگ میں ڈال کر رکھ دیں کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسے میلز ہیں ہمارے گھروں کے تو وہ نہیں اس کو لائک کرتے جنجر کو تو آپ جگ میں ڈال کر رکھ دیں افتار سے پہلے ٹھیک ہے اور جیسے ہی افتار ہو آپ اس ڈرنک کو چاند کر پھر آپ جانا اس کو سرپ کریں اور اس میں لیمن یہ ہونے دیں یا پھر لیمن آپ ویسے سلائس کر کر اس کے اندر ایڈ کر دیں تو آئی تنک یہ اچھے لگتے ہیں سب کو اچھا لگے گا یہ ڈرنک آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ